موسیقی یسو نے ان سے کہا خبردار فریسیوں اور صدوکیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا وہ آپس میں چرچہ کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے آمین یہاں پر خدامنی سمسی کے شاگردوں کی اور مسیح کی روٹی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور یہاں پر بھی خدامنی سمسی نے یسے اکثر کیا اب بھی وہ روحانی باتوں کو تشبیر یا استعاروں میں بات کرتا ہے اور اس کے شاگرد غلطی سے اسے دنیاوی بات سمجھتے ہیں اس گفتگو کا موقع یہ ہے کہ وہ کشتی پر کھانے پینے کا سامان رکھنا بھول گئے اکثر وہ روٹی ساتھ لے کر چلتے تھے لیکن اس موقع پر بھول گئے تھے ہو سکتا ہے کہ پھولنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن اور یادیں بہتر چیزوں سے بھائی ہوئی تھی یسے کے شاگرد اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں جنہیں دنیا کی پیش بھی نہیں آتی وہ دنیا کے لحاظ سے تو بے وکوف ہوتے ہیں لیکن روحانی باتوں میں وہ سمجھتاری سے کام لیتے ہیں اس موقع پر خدامنی یسے امسی نے اگاہ اور خبردار کیا کہ خبردار فریسیوں اور صدوکیوں کے خمیر سے ہوشیا رہنا شاگردوں کو سب سے بڑا خطرہ ریاکاروں کی طرف سے ہوتا ہے جو لوگ کھل مکھلا شرارت کرتے ہیں ان کے خلاف تو وہ چوکس ہوتے ہیں اس لیے خدا منی یسے امسی نے اپنے شاگردوں کو اپنے لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ وہ لوگ جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں اپنے ان سے ہوشیا رہنا ہے ان کی بنائے ہوئے اصول ان کی بنائے ہوئے رسمیں اور ان کی تعلیم جو انہوں نے خود سے بنائی ہوئی تھی خدا منی یسے امسی ان ساری باتوں کو خمیر سے تشبیح دیتے ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں پر وہ یہ خمیر پھیلاتے ہیں یعنی وہ اصول وہ رسمیں وہ تعلیم اور اس اگاہی کے بارے میں شاگردوں کی غلط فہم یہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ یسے امسی ہماری بھول اور روٹی کا بندوبست نہ کرنے پر جھڑک رہا ہے یا انہوں نے سمجھا کہ ہمیں فریسیوں اور صدوقیوں سے میل جور رکھنے سے خبردار کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھائیں حالانکہ خطرہ ان کی روٹی میں نہیں تھا بلکہ ان کے اصولوں میں تھا اور یسو تو خود ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا عزیز بھائی اور بہنوں ہمیں روحانی باتوں کی زیادہ فکر کرنی ہے اور روحانی باتوں کے خیال میں رہنا ہے خدا آپ کو برکت دیا یہاں دعا کریں اجلال کے بادشاہ یسو مسیح کے نام سے تری پاک زوری میں آ کر چھکر ترہ شکر ادا کرتا ہوں زندگی اور زندگی کی ساری نعمت اور برکتوں کے لیے جو تو ہر روز ہمیں دیتا ہے اور اے خدا اس نئی صبح کے لیے آج کس نئی دن کے لیے بھی ترہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور اے خدا میری دعا ہے کہ ہم تیری فرما برداری میں آج کس دن کو بسر کریں ہم کوئی ایسی سوچ نہ سوچیں کوئی ایسی بات نہ کریں کوئی ایسا کام نہ کریں جو تیری مرضی کے خلاف ہو لکہ خدا باپ تیری حضوری کا احساس رکھتے ہوئے ہم تیری فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں میں اے خدا تمام بیماروں کی صحتیابی کے لیے دعا کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں اے خدا تو اپنے لوگوں پر رحم کر اٹھا کھڑا کر اور صحت دیں یسو مسیح کے نام سے آمین میرا رام پاس بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایوینجیلیکل چرس اٹکی طرف سے پیچا گیا اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ